موسیقی موسیقی نیتیش گمار کے ساتھ یا پھر بی جے پی کے ساتھ اسے آنکہ ہے کہ ہم کیا کریں تو دیکھئے آپ لالوی آدب اور تجسری آدب نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ آدب اور مسلمان تو ہیں ہی بھلے ہی ہم ان کی سنکھیا کچھ کم کر دیں سنٹے کچھ کم کر دیں لیکن ہمیں ایک نئی جماعت جوڑنی ہوگی اور یہ نئی جماعت اور یہ نئی جات کون ہوگی تو دیکھئے نظر گئی ہے کسباہ بوٹ پر کہ کسباہ کو ہم اپنے ساتھ جوڑتے ہیں تیاری ہے لوگ سباہ کی پانچ سیٹے دینے کے لیے پہلے تو دیکھئے لالوی آدف آلوک مہتا کو ہی لڑاتے تھے 2019 میں یہ دوسری بات ہے کہ اوپیند کسباہ کے ساتھ گتھبندن ہو گیا تھا لوگ سباہ چناؤں کے سمیں اور اوپیند کسباہ شیم دو جگہوں سے لڑ گئے تھے اور پھر انہوں نے بیتیاں میں بھی پتیاسی دیا تھا لیکن اس بار لالوی آدم اور تجسوی آدم RJD کے لیے کانگریس کے لیے یا یوں کہیں کہ انڈیا بلوگ کے لیے کسباہ جاتی کا بوٹ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں دیکھئے بیہار میں دو جاتیاں ایسی ہیں سبند میں راجپوت اور پچھروں میں کسباہ جو بہت ہی ٹیکٹیکل بوٹنگ کرتی ہے اور اپنی جاتی کے امیدباروں کے پکش میں وہ سمرپت ہو جاتی ہیں تو لالوی آدم اور تجسوی آدم کیا کرنے چاہ رہے ہیں اوپیند کسباہ اس بار انڈیا کے فولڈ میں ہیں تو دیکھئے انڈیا چار امیدباروں کو تیہ کر چکا ہے نتیز کمار لبکس کی جماعت کے پڑھنیتہ ہیں لیکن یہاں بھی آپ کو سمجھنے کی جورت ہے اور جاننے کی جورت ہے بیہار کی راجنیتی کو آپ سمجھتے ہیں کہ نتیز کمار کے لبکس سمی کرن میں سندھ ماری کے لیے جھپٹ ماری کے لیے کون کون سے پریاس کیے گئے اور یہ بہت جگہوں پر درکتا ہوا بھی دیکھتا ہے تو کس کو توڑنے کے لیے کسباہ کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا پریاس کیا اوپیند کسباہ نے اور وہ اس جاتی کے سب سے بڑے نیتہ بن کر اُبھرے بھی لیکن دیکھئے بی جے پی اسے سندھ ماری میں سندھ ماری کی کوشش کرنے لگی اور سمرار چودری کو جس طریقے سے آگے بڑھایا گیا اوپیند کسباہ یا سمجھنے لگے کہ انہیں چھوٹا کیا جا رہا ہے بی جے پی کیوں سے بھی اور نیتیز کمار کیوں سے بھی تو ابھی کسباہ سماج میں یا دونڈ کی ستی ہے کہ اوپیند کسباہ کو ہم نیتہ مانے سمرار چودری کو بھوش سے مان لے یا نیتیز کمار کے ساتھ ہی رہے لیکن اسی بیچ لالو یادب اور تجسو یادب نے نئی چال چلی ہے دیکھیں ہم چلچا کر رہے تھے جیڈیو کی امیدباروں کی تو دیکھیں جیڈیو سے تین امیدبار تو تیہ ہیں اور یہ کون ہے سنتوش کسباہ پرنیا سے شنیل مہتو کسباہ بالمکی نگر سے اور دیکھیں سیوان کی سیٹ بھی کبیتہ سنگھ کا ٹکٹ کاٹ کر رمیش سنگھ کسباہ یا ان کی پتنی بیجائے لکشمی دیبی کو دیا جا رہا ہے تو تین سیٹیں ایدھا سے کنفرم ہے اب چوتھی سیٹ سویم اوپیند کسباہ جو انڈی اے فولڈ میں ہے وہ کارا کار سے لڑیں گے تو چار سیٹیں ہو گئی کسباہ کی اور دیکھیں خبر آ رہی ہے کسباہ کی پانچ بھی سیٹ بھی اینڈی اے فولڈ سے ایل جے پی کی اور سے آ سکتی ہے کھگریہ کی سیٹ دی گئی ہے محبوب علی کیسر کو ٹکٹ دینے کے مود میں نہیں ہے جیڈیو کے ایک باغی بیڑھائے کو بھی ٹکٹ دینے کے مود میں چراغ پاسبان نہیں ہے اور ان کی پارٹی میں رینو کسباہ جو پرب سانسر ہے کھگریہ کی وہ موجود ہیں اور ایک بیسالی سے بھی پہنچے ہوئے ہیں اجائے کسباہ جو چراغ پاسبان کی پارٹی کے پرانے لیتا ہے تو کھگریہ میں بھی سیٹ کسباہ امیدبار بھی لوجپا کیوں سے دیکھیں تو ادھر سے پانچ ہو گئے تو اب یدی لالوی آدب اور تجسری آدب کو کسباہ جاتی کا مت پراب کرنا ہے دیکھئے تو سیٹے برہانی ہوگی اور دوسری بات جو آر جیڈی نے سربیکشن کر آیا ہے اس میں یہ بات محسوس کی گئی ہے کہ جہاں NDA کا کسباہ امیدبار ہو وہاں ہم اپنا کسباہ امیدبار نہیں دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اپنا کسباہ امیدبار دیا تو کسباہ جاتی جو ٹیکٹیکل بوٹنگ کے لیے جانے جاتی ہے وہ NDA کے امیدبار کے پکش میں ہو جائے گی اس لیے NDA فول سے جہاں دوسری جاتی کا پتیاسی ہو وہاں ہم کسباہ جاتی کا امیدبار دیں تو دیکھئے کن کن چھتروں میں پریوں ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا بدلاؤ جسے ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں انتیم سمیہ میں کیا ہوگا یا تو گھوشنا کے وقت معلوم ہوگا دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کارا کاٹ کی سیٹ مالے کو دی جا رہی ہے لیکن نہیں اب اس میں بدلاؤ کی خبر ہے کہ کارا کاٹ کی سیٹ مالے کو نہیں دی جا رہی ہے رازہ رام کسباہ امیدبار نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگے ہم نے آپ کو بتایا کہ آر جیڈی نے یہ پڑھنے کی کوشش کی ہے کہ کسباہ بنام کسباہ ہم نہیں لڑیں گے تو کارا کاٹ کی سیٹ اب آر جیڈی اپنے ہی کھاتے میں لکھے گی اور یہاں امیدبار جو بنائے جا رہے ہیں جن کی چرچہ ہے گھوشنا تک انتظار کرنا ہوگا وہ کانتی سنگھ کی بہو ہیں اور جو آر جیڈی کے بڑھائک ہیں ریسی جادب ان کی پتنی ہے عدیتی نام بتایا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں خبر ہے کہ یہاں امیدبار ہو سکتی ہیں کانتی سنگھ نے بھی اس لوگ سباہ چھتے سے چناؤ لڑا ہے تو کارا کاٹ میں کسباہ بنام کسباہ نہیں ہوگا تو کارا کاٹ کے سیٹ یدی مالے کو نہیں مل رہی ہے تو کون سی سیٹ دی جائے گی تو وہ سیٹ دی جا رہی ہے آرہ کی اور آرہ میں امیدبار راجو یادم نہیں ہوگی آرہ میں اتی پچھلی جماعت سے شنامہ پرساد جو ترالی کے بیدھائک ہیں انہیں امیدبار مالے بنا سکتا ہے مطلب انڈیا بلوگ کے امیدبار ہو سکتے ہیں ایسی چرچہ ہیں تو دیکھئے کیا سمکرن بیٹھایا جا رہا ہے پاتلے پترہ میں یادم آرہ میں اتی پچھرا پھر کارا کاٹ میں یادم اور بکسر میں جگدانن سنگھ کے بیٹے سودھا کر سنگھ تو دیکھئے اب ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس باہا کہاں کہاں امیدبار ہوں گے جب ہم نے پاتلے پترہ آرہ بکسر کارا کاٹ کی چرچہ کر لیا ساسا رام ریزرپ سیٹ ہے تو دیکھئے ساسا رام کے بارے میں خبر یہ ہے کہ میرا کمار نے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ہے سواستکانوں سے وہاں اپنے بیٹے کو لڑانا چاہتی ہیں وہاں بھی کس باہاں ہیں لیکن کارا کاٹ کی سیٹ لینا چاہتی تھی آرجینی نے دینے سے منع کر دیا ہے آرہ کے سیٹ بھی نہیں دی جا رہی ہے تو انہیں کہیں چناؤ لڑایا جا سکتا ہے یا نہیں لڑایا جا سکتا ہے اسی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے تو دیکھئے جو تیاری ہے ہم نے بتایا پانچ امیدبار تو دیکھئے آلوک مہتا جو کس باہاں ہیں اوزیارپور میں نتیانند رائے سے لڑیں گے یہ بات تہہے پہلے بھی لڑتے آئیں تو اوزیارپور پہلی سیٹ اب دیکھئے دوسری سیٹ اور انگا بار کے بارے میں خبر ہے اور انگا بار کی سیٹ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے لوگ صفحہ چناؤ کے بقت سمجھوتے کے تحت جیتنا مانجی کی پارٹی ہم کو دی گئی تھی جو تب مہا گھٹ وندن میں تھے وہاں سے اوپند پسات چناؤ لڑے تھے اور ہار گئے تھے لیکن جیت ہار کا فاصلہ بہت بڑا نہیں تھا تو یہ سیٹ اب کسوہا جاتی کو لڑنے کے لیے لالو یادب اور تجسری یادب دینے جا رہے ہیں امیدبار کون ہوگا دیکھئے ایک نام کی چرچہ کل رات سے بہت تیت ہے اب ہے کسوہا جو جیڈیو کے بیدھائک رہے پرد بیدھائک کہتے ہیں اب تو رسی پی سنگھ کے بہت قریب تھے جیڈیو کی پدیش کمیٹی میں تھے کل سام کو انہوں نے جیڈیو سے استحفہ دے دیا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک کسی بھی چھن آر جیڈی جوائن کر سکتے ہیں اور اورنگا بارت سے اب ہے کسوہا انڈیا بلوگ کے امیدبار ہو سکتے ہیں اورنگا بارت سے بی جی پی کا امیدبار کون ہوگا یہ بقت بتائے گا جب گھوشنا ہوگی تو ہم اور آپ جان ہی جائیں گے کیونکہ بہت طریقے کی خبریں ہیں پہلے تو یہ سیٹ نیٹیس کمار مانگ رہے تھے جیڈیو کے لیے لیکن یہ سیٹ بی جی پی کے کھاتے میں گی رہی تو دیکھئے آلوک مہتا ہو گئے اب ہے کسوہا ہو گئے اب دیکھئے نوازہ کی سیٹ جس کے بارے میں لالو یادب نے پہلے فیصلہ کر رکھا تھا کہ یادب کو ہی لرائیں گے وہاں بھی پریورتن کی بات ہو رہی ہے نئی رن نیتی کے تحت کیونکہ بسات نہیں بچھائی جا رہی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ دیکھئے صرف یادب اور مسلمان سے نہیں جیتیں گے نوازہ یادی وہاں کوئری مٹ مطلب کسوہا بوٹ اور ساتھ میں اسوک مہتو جسے منگیر میں لڑنے کے لیے بلائیا گیا اسوک مہتو کی پتنی چناؤں لڑیں گی انیتہ لیوی ان کے سمتھک جد جاتے ہیں تو نبادہ میں بھی مہا گٹواندن کا جھنڈا لہ رہا سکتا ہے تو نبادہ میں راز بللہ یادب کی چوائیس کی اندیکھی کی جا رہی ہے یادب کو امیدبار نہیں بنائے جانے کی چرچہ ہے اور نام آرہا ہے شربن کسوہا کا مجبوط دیتا ہے اور یدی کسوہا مت انہوں نے پرابت کر لیا یادب کا مت ملا مسلمان کا مت ملا اسوک مہتو کی سمرتھن سے ان کے سمرتھکوں کا ان کی جاتی کا مت مل گیا تو کھیلا ہو سکتا ہے لیکن دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ راج بللہ یادب جو دھوڑی ہے نبادہ کی رانیتی کے وہ لالو یادب اور تجسری یادب کی اس پسند کو کیسے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پریبار کے دو لوگ بینود یادب اور ایمل سی اصوک یادب چناؤ لڑنے کے موڈ میں تھے تو دیکھیں تیسری سیٹھ ہو گئی نبادہ چوتھی سیٹھ جو ہے کسوہا جاتی کے لیے وہ سیٹھ بتائی جا رہی ہے پلوی چمپارن کی متیہاری کی اب یہاں کیوں کسوہا کو لڑا رہے ہیں دیکھیں بیتیا میں پشوی چمپارن میں 2019 میں اپند کسوہا نے مہا گٹواندن میں رہتے ہوئے لڑایا تھا برجیس کسوہا کو چناوہار گئے تھے لیکن اس بار کسوہا جاتی کی جو بیسات بچھائی گئی ہے اس میں پلوی چمپارن متیہاری کی سیٹھ کا چین بھی لالو یادب اور تجسری یادب نے کیا ہے تو یہاں کون لڑے گا اور کون لڑے جائیں گے یہ ہی کہہ لیں تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈاکٹر راجیس کمار ہیں ڈاکٹر راجیس کسوہا بھی کہتے ہیں کہ شریعہ کے پلوی بیدھائک ہیں انہیں چناو لڑنے کیلئے کہہ دیا کیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں گھوستنا کا انتظار کرنا ہوگا آدھکاری گھوستنا کا تو ڈاکٹر راجیس کسوہا پلوی چمپارن میں انڈیا بلوگ کی امیدبار ہوں گے کئی چرچائیں پہلے سے تھی ڈیبا گپتہ کے بارے میں خبر تھی بینور شریفاستاؤ لگے تھے اکھلیس پرساز سنگھ بھی اپنے بیٹے آکاز کلدرانا چاہتے تھے لیکن جا کر لالو یادب اور تجسری یادب کی پسند ڈاکٹر راجیس کمار پر تکی ہے ویسے ہم نے جب متیہاری میں کل رات کو باتچت کی تھی لوگوں سے وہاں کے کئی پرتکاروں سے ہم نے باتچت کی اور بھی پربودھ جنوں سے باتچت کی تو وہ آسچارے میں تھے کہ ڈاکٹر راجیس کمار ڈاکٹر راجیس کو صبح کو چناؤں کیوں لرائے جا رہا ہے سادھن سمپن بہت ہے اس میں کوئی سک نہیں لیکن سمکرن میں کتنے پھٹ بیٹھتے ہیں دوہزار بیس کے بیران صبح چناؤں میں شالینی مشرا کملا مستر مدھکر کی بیٹی جیدیو کی پتیاسی نے ڈاکٹر راجیس کمار کو ہرائے تھا تو لوگ آسچارے کر رہے تھے کہ وہ کتنا مقابلہ دے پائیں گے لیکن بیسات تو بیسات ہوتی ہے تو یہ چوتھی سیٹ ہوئی آپ دیکھئے جس پانچ بیس سیٹ کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا کمار ساسارام سے چناؤں نہیں لانا چاہتی ہیں سواستے کارنوں سے وہاں کوئی دوسرا پتیاسی ہوگا چاہے آر جیڈی کا یا کانگریس کا تو میرا کمار اپنے بیٹے کو چناؤں درانا چاہتی ہیں کارا کار کی سیٹ مل نہیں رہی ہے آرہ کی سیٹ مل نہیں رہی ہے تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ پٹنا ساہیت سے جو کانگریس کی پرمپرہ گھر سیٹ رہی ہے کانگریس ہارتی ہی رہی ہے کہ یہاں چناؤں درانا دیجئے کیونکہ لالو یادب اور تجسری آدم نے یہ محشوس کیا ہے کہ پٹنا ساہی میں کسی کائس کو لالا کو لرانے سے فائدہ نہیں ہے کتنے پریوگ ہوئے سیکھر شومن کو ٹکٹ دیا گیا سترگن سینہ کو ٹکٹ دیا گیا لیکن جیت نہیں ملتی ہے لیکن یدی کسواہ کو دے دیا جائے تو مقابلہ سنگھرسپن ہو جائے گا ایسی سوچ لالو یادب اور تجسری آدم کی ہے پٹنا نگر نگم کے میر کے چناؤں بے ایک پتیاسی جو جاتی سے کسواہ تھی ان کے پرکش میں جس طریقے سے کسواہ جاتی کے مدداتاؤں نے بوٹ کیا تھا یہ بھی راجت نے پڑھا ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پٹنا ساہی میں یادب مشلمان انی پچھری جاتیاں اور ساتھ میں کسواہ اور ساتھ میں دلت میرا کمار کے بیٹا ہونے کے قارن ایک ہو جائیں تو مقابلہ کتنا سنگھشپن ہوگا تو اس نئی بیسات کو بچھانے میں لالو یادب لگے ہیں تجسری یادب لگے ہیں سفلتا ملے گی نہیں ملے گی کہاں بیرود ہوگا کیونکہ آپ کئی سیٹیں کاٹ کر دے رہے ہیں دوسری جاتیوں کے راج بللہ بھی آدم کتنا پسند کریں گے پوروی چمپارن میں جو آپ کے پرانے دعویدار تھے وہ اسے کس روپ میں لیتے ہیں یا دیکھنے کی بات ہوگی دیکھیں دیوہ گپتا کے بارے میں کیوں سنسے ہوا کیونکہ دیکھیں سبحر میں جیڈیو نے ٹکٹ فائنل کر دیا لبلی آنن کا تو خبر یہ آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بیس امیدبار کو اتارا جائے گا ریتو جائسوال یا سنجے گپتا کی چرچہ چل رہی ہے تو کس بہا جاتی کی نئی بیسات اس کے پرانام کیا ہوتے ہیں اور یہ بیسات تب بھی دیکھتی ہے جب امیدباروں کی عادی کاری گھوستہ ہوتی ہے لسٹ سامنے آتی ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے پھر بتائیں گے لیکن جو کچھ چل رہا ہے وہ بتائے جانا آوستک تھا اس لیے ہم نے آج آپ کو صبح کی چائے میں یہ جانکاری دی آپ دیکھتے رہیے لائف سٹیز کو یعنی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائف سٹیز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یعنی اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے مادم زیرے کے تو پیس کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر بھی ہمیں پالو کیجئے دھنیواد